موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر نیوز شمرہ میں بھاری بارش کے چلتے یہاں سے لگ بھگ 6 کلومیٹر دور کچھی گھاٹی میں ایک آٹھ منجلی عمارت پل بھر میں گر گئی ایک سانیہ بیکتی کی سوج بوجھ کے چلتے اس بلڈنگ میں رہنے والے اور آس پاس کی مکانوں میں رہنے والے لوگوں کو سمیں پر باہر نکال لیا گیا جس کے چلتے ایک بڑی انہونی ٹلکی وہیں ان کے دورہ جلہ پرشاشن پولیش پرشاشن اور آفتہ راحت پر کو بار بار سوچت کرنے کے باب جود بھی سمیں رہتے کوئی مدد نہیں ملے اس حادثے میں پرباویت لوگوں کو جلہ پرشاشن نے دسترس ہجار روپے کی انترم راحت راشی جاری کی ہے اور ہیمچل پردیس سرکار نے اس گھٹنا کی جانچ کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا گھٹن کیا ہے کل سوہ بارہ بجے میں بجلی کا سمان لینے کے لیے یوکش جی کی دکان میں بجلی کا سمان لینے آیا تو میں نے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ ایک بیلڈنگ میں درارے پڑ گئی ہے میں نے جب وہ بیلڈنگ دیکھی تو اس کے بعد میں نے پرشاشن سے سمپر کرنے کے لیے کوشش کی سب سے پہلے میں نے تھانا فاؤن کیا کہ کوئی پرشاشن کا یہاں پہ پولیس سے آئے اور نیچے جو بیلڈنگیں ہیں اس میں لوگ رہ رہے تھے اس کے بعد میں نے دیشی آفیس دیشی صاحب کے آفیس فاؤن کیا تو دیشی آفیس سے مجھے بلاا کہ آپ 0177 پہ ڈیجاستر امنیز میلڈو آلو کو پھون کرو چار پانچ بار پھون کرنے کے بعد بھی وہاں پہ پھون کسی نے نہیں اٹھایا اس کے بعد میں نے دوارہ ڈیشی صاحب کے آفیس میں پھون کیا کہ میری ڈیشی صاحب سے بات کرائیے تو پی اے صاحب نے مجھے کہا کہ وہ ابھی میٹنگ میں ہیں اس لیے آپ سے بات نہیں کرا سکتے تو انہوں نے بولا کہ آپ پولیس کو فاؤن کیجئے پھر میں نے ایس پی شملا کو فاؤن کیا تو وہ فاؤن صدر تھانے فاؤن لگا اور انہوں نے بتایا کہ آپ ڈیجاستر امنیز میلڈو آلو سے بات کریے پھر میں نے ڈیجاستر امنیز میلڈو آلو کو دوارہ فاؤن کیا انہوں نے پھر بھی فاؤن نہیں اٹھایا اس کے بعد انہوں نے مجھے سپی کنٹرول لوم کا نمبر دیا میں نے وہاں بات کی تو انہوں نے بولا کہ ہم آگے کو تھانا بالوگنج کو بتاتے ہیں سوہ بارہ سے لے کر اور ایک بج کے ترتاری منٹس تک بالوگنج سے بھی کوئی نہیں آیا پھر میں نے دوارہ بالوگن تھانا فاؤن کیا کہ ابھی تک بھائی صاحب کوئی نہیں یہاں پہنچا اور جو نیچے بیلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں وہ اس بیلڈنگ کے نیچے آکے دب جائیں گے پھر اس کے بعد تھانا بالوگنج سے مجھے بولا کہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے پولیس والے پر ڈھائی بجے تک بھی وہاں سے کوئی نہیں پہنچا تھا بار بار جگہ جگہ فاؤن کرنے کے بعد بھی وہاں پہ پرشاسن کا کوئی بھی ادھیکاری یا پرشاسن کا کوئی لوگ نہیں آ رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ کچھ گھاٹی میں پہاڑیوں کی ڈھلان کافی تیکھی ہے اور یہاں پر بنائے گے مکانوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہیں پہاڑیوں کے اوپر ٹانگ دیا گیا ہے اگر کچھ گھاٹی میں پہاڑیوں کی ڈھلانوں کو دیکھا جائے تو یا چالی سے ساٹھ ڈگری کے بیچ میں ہیں اور ایسی ڈھلانوں پر مکان بنانا خطرے کو دعوت دینا ہوتا ہے اور خطرہ اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب مکانوں کی جگہ آٹھ ہٹھ اور دسترس منجلی اعمالتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ ان بڑی بڑی اعمالتوں کے لیے کسی سیول انچنیر کی مدد نہیں لی گئی ہے اور انہیں ان کے مالکوں کے دوارہ عام مستریوں سے بنوایا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ سپنوں کے بڑے بڑے محل اب خطرناک ثابت ہوتے دکھ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ شمرہ کے کئی علاقوں میں لوگوں نے تاؤن اینڈ کنٹری پلاننگ کے دوارہ بنائے گے کانونوں کا کھل کر اُلنگھن کیا ہے اس کی بانگی آپ کو کچھی گھٹی کے پاس تیترنے علاقوں چکر سنکٹ موچن اور گھوڑا چوکی کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر آپ سنجولی ڈھلی پنتھر گھٹی سمر ہل ٹوٹو اور نیو ٹوٹو جائیں گے تو کھڑی ڈھلانوں پر بنی بہومنجلی اعمالتوں کو دیکھ کر آپ کے رونگ ٹیک کھڑے ہو جائیں گے یہاں پر عالم یا ہے کہ اس پرکار کا بڑا حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے وہیں پرشاسنیک عملے پر بھی سوال اٹھنے لازمی ہیں کیوں ان کی ناک تلے اتنی بڑی بڑی بلڈنگ کیسے بن گئی ساتھی اگر ان کے مالکوں نے قانون کو تاک پر رکھ کر انہیں بنوایا ہے تو انہیں پانی اور بجلی کے کنیکشنز کیسے مل گئے بیورو ریپورت سنتیلیز